خطروں کے کھلاڑی میں شیف تھاکڑے کو لے کر اس سمیہ کا نیوز سامنے آ رہی ہے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں بری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فا فوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور گوشٹ کنیش کان دو اگر بات کی جائے اس سمیہ شیف تھاکڑے کی تو انیشلی کافی زیادہ شیف تھاکڑے کا نام خطروں کے کھلاڑی کو لے کر صرف کلیٹ ہو رہا تھا پیٹر پر اور باقی سوشیل ویڈیا سیلٹ پر اور اس سمیہ بھائی جس طریقے سے شیف کی یہ جو محنت ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ محنت کافی زیادہ رنگ لائی ہے اور شیف نے اس پر پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ انہیں محنت کی ہے یہ مقام پانے کے لئے جیسے اگر دیکھا جائے تو ریالٹی شوز بھلے وہ کر کے آئے لیکن کہیں نہ کہیں اس سمیہ جہاں پر وہ ہیں وہ چیز ایک بہت بہت محنت کے بعد ان کو ملی ہے ایک بولتے ہیں ان کا ڈریم تھا کیوں ان کو خطروں کے کھلاڑی میں جانا تھا جہاں تو وہ پہنچے ہیں لیکن آج بھی ایک چیز شیف کے جو سب سے بیس لگتی ہے لوگ کو یہ ہے کہ بہت سارے سٹارز اور سیلیویٹیز کا ایسا ماننا ہے ایسا ان کا ماننا ہے کہ بگ بوش جو ہے وہ صرف اور صرف کانٹروورسی کے لئے ہوتا ہے اور بگ بوش میں وہ جاتے ہیں جو سٹارز ختم ہوتے ہیں لیکن شیف تھاکڑے جو ہیں وہ کتنی بار یہ چیز کہہ چکے کہ میرا کوئی گوڈ فادر ہے تو وہ بگ بوش ہے میری جو جرنی ہوئی ہے وہ بگ بوش سے ہی ہوئی ہے اور مگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو وہ صرف اور صرف بگ بوش کے وجہ سے پہنچا ہوں اگر بگ بوش نہیں ہوتا تو میں یہاں تک کبھی نہیں پہنچا اور یہ چیز لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہے لوگوں نے اس ایک بات کو شیف تھاکڑے کی سے ایک بات کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور شیف جو ہیں بھائی جس طریقے سے ابھی تک ان کا گیم رہا ہے یا فیڈیو کہہ لو کہ جس طریقے سے ان کو لوگوں نے لوگوں کا سپورٹ ملا ہے بگ بوش میں انہوں نے اپنا ایک ایسا ایمیج لوگوں کے سامنے رکھا کہ جس جس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس ایسے ایمیج کو کی شیف بہت زیادہ ہمبل ہے گراؤنڈڈ ہے اور یہ ساری چیزوں کو لے کر کافی زیادہ دن پر اپریشیٹ کیا گیا اور ایسا بھی اگر دیکھا جائے تو خطروں کے کھلاڑی کے سیٹ پر اگر سچ میں کسی کا نام لیا جا رہا ہے یا سب سے زیادہ کوئی خطروں کے کھلاڑی سیزن 13 کا موسٹ آٹ کنٹسٹنٹ ہے یا موسٹ ٹرنڈنگ وادہ کنٹسٹنٹ ہے تو وہ شیف ٹھاک رہی ہیں کیونکہ ہر جگہ پر بھائی ہر ایک ہر ایک کنٹسٹنٹ نے شیف کے ساتھ تصویریں پوشٹ کی ہیں شیف کے ساتھ سٹوریز پل لگائی ہیں ریلز ڈالے ہیں تو سب کو کہیں نہ کہیں شیف کی فانڈم کا بہت تھوڑا پارٹ تو چاہیئے شیف کی پاپ لائر ڈیگا اور آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں اگر آپ کو شیف کا ایک ویڈیو سیٹ سے وائلل ہوا تھا جہاں پہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں روئی شرطی کے ساتھ تو آپ کو بتا دوں کہ شیف کو جو ہے ٹکٹو فنالے ملا ہے جس میں اب ڈریکلی ان کو سیمی فائنل والا ٹاسک کرنا ہے تو اسی لئے اتنا زیادہ وہ چھل کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ مزاق مستی کر رہے ہیں روئی شرطی کے ساتھ لیکن ہو نہ ہو یہ بھائی ایک بہت بڑا مقام ہے جو حاصل کیا ہے شیف ٹاکڑے نے کیونکہ اگر دیکھا جائے اس کے پہلے ان کو ٹکٹو فنالے نہیں ملا تھا کبھی بھی اور اب ان کو ٹکٹو فنالے ملنا یہ بہت بڑی بات ہے اب دیکھنا بات یہ ہے کہ اس ٹکٹو فنالے کو کس طریقے سے شیف ٹاکڑے استعمال کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اس پر آپ کی کیا راہ ہے اور خطروں کے کھلاری میں شیف ٹاکڑے کو دیکھنے کے لئے آپ کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں ہمیں ضرور بتائے گا ہمارے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹ شاننے کے لئے بندری ہمارے ساتھ یعنی فیفا فوس کے ساتھ دھنیوار